بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و حضرات کیا ہاں آپ لوگ ایراب فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش و دوستو جس و تک کی پر نیو پریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آذر ہوں تو اپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ امان کے محکمہ موسمیات کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس ریٹ میں شائع کی گئی اس کے مطابق یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ امان کے دیگر حصوں کے اوپر بارشے ہو سکتے ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ویک آ رہے ہیں اس ویک کے اندر زیادہ بارشے ہو سکتے ہیں امان کے محکمہ موسمیات کے طرح سے یہ اگاہ کیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ تیس جولائی دوزار چوبیس لے کے دو اگست دوزار چوبیس تک بتایا جاتا ہے امان کے مختلف حصوں کے اوپر بارشے ہو سکتے ہیں ہم نے کچھ سیٹلائٹ کی پکس بھی دیکھی ہیں پورے عرب کے اندر یہ جو خطہ ہیں آپ پر بارشے بغیرہ نظر آ رہی ہیں تو اس ویک کے اندر بتایا جاتا ہے کہ مختلف حصوں کے اوپر بارشے ہوں گی اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئے گی آپ لوگ کو دیتے رہیں گے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ وقتاں پر وقتاں امان کا نیوز پینل دیکھتے رہیں بہدر کا تاکہ آپ لوگ اپنی اگائی حاصل کر سکیں تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کا رحمت کا محسم رہ سلطنت امان کے پورے دنیا زمانے کے اندر آمین انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ سلالہ خریب کے حوارز خریب اس پتک کے مطابق پیک پہ موجود ہے اور آپ لوگ دے سکتے ہیں ایک امانی بشندہ جو کہ مسکل سے پیدل مارچ کرتا ہوا پوچھا ہے سلطنت امان کی دفاع ریجن سلالہ کے اندر آپ لوگ دے سکتے ہیں سلالہ کے پاڑوں کے وکرون ریتی پر وہ اس طرح پوچھیں بتایا جاتا ہے کہ خالدہ مقبالی ان کا نام بتایا جاتا ہے اور یہ پیدل مارچ کرتے ہوئے سلطنت امان کی دفاع ریجن کے اندر پہنچیں خریب کے مزے اڑانے کے لئے خریب کو دیکھنے کے لئے خریب کو انجوائی کرنے کے لئے تو پورے میڈیا کے پر ان کو بھی بہت زیادہ سہر آیا گیا ہے ہم بھی بہت زیادہ ان کو سہر آتے ہیں کہ وہ یہاں سلطنت امان کی دفاع ریجن کے اندر خریب کے لئے یہاں پہ پیدل مارچ کرتے ہوئے اس طرح پہنچیں تو اللہ تعالیٰ سی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر و آپ یہ سے یہ صلی اللہ خریب بھی گزر جائیں آمین انشاءاللہ ابھی وہ ذرا جو کہ آئی فون یوز کرتے ہیں وہ متوجہ ہو جائیں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کروم بروزر یعنی کہ گوگل کا یہ کس طرح کا کروم بروزر سوٹ ویئر ہے جو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ کوئی بھی انفارمیشن حاصل کرنے ہو کوئی بھی نیوز کوئی بھی چیز آپ لوگ کو نکال لیں اور دنیا کے حوالے سے کروم بروزر کو آپ لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں تو بھی اس حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں ایپل کمپنی ایپل شرکہ کی طرف سے یہ سٹیٹ میں شائع کی گئی ہے اس کے مطابق آئی فون کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی وہ ذرا جو کہ آئی فون کو یوز کرتے ہیں اور وہ کروم بروزر کا استعمال کرتے ہیں آئی فون کے اندر تو آپ لوگ کا اس میں سے ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں ایپل کمپنی کی طرح سے بتایا جاتا کہ آئی فون یوز کرتے ہوئے آپ لوگ کروم بروزر کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ لوگ آئی فون کا جو ڈیٹا ہے وہ لیک ہو سکتا ہے کسی بھی بجے سے جی ہیں جی سب لوگ جانتے ہیں کہ کروم بروزر وہ گوگل کا آئیٹم ہے اور سفاری وہ آئی فون کا آئیٹم ہے دونوں کا کام ایک ہی ہے اگر آپ لوگ سفاری کو use کریں گے آئی فون کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کی تمام responsibility ایپل شرکہ کی ہے یعنی کہ آئی فون کمپنی کی ہے اور اگر آپ لوگ Chrome browser کو use کرتے ہیں آئی فون کے اندر تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ ایک open ہے کسی بھی phone کے اندر open ہو جاتا ہے لیکن اس سے آپ لوگ کا data leak ہو سکتا ہے یہ warn کیا گیا ہے آئی فون کمپنی کی طرف سے تو وہ جو کہ آئی فون use کرتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کا کوئی بھی data leak ہو سکتا ہے Chrome browser کے use کرنے کی وجہ سے آئی فون کے اندر اب آپ لوگ کو ایک خاص قبر سے آگاہ کریں گے اور یہ خاص قبر ہے پی آئی اے کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ سٹریٹ میں شائع کی گئی اس کے مطابق یہ تصدیق کی جاتی کہ پی آئی اے کی ایک فلائٹ تھی جو کہ لہور انٹرنیشنل ائرپورٹ سے جتہ کے لیے جاری تھی یعنی کہ پاکستان سے سعودی ایرابیہ کے لیے جاری تھی اس کے اندر ایک ائر روستر ایسے موجود تھی جو کہ منی سمگلیں یعنی کہ پیسے کی سمگلیں کری تھی اور پیسہ بھی ایسا جو کہ پاکستانی نہیں تھا فورن کرنسی تھی سعودی ریال تھے اور امریکی ڈالر تھے آپ لوگ دے سکتے ہیں ویڈیو کے مناظر بھی جو ائر روسترس ہے اس نے اپنے پیروں کے اندر اس نے جوتوں کے اندر یہ چھپا رکھا تھا جرابوں کے اندر کوئی پیروں کے انسائیڈ اور آپ لوگ دے سکتے ہیں بتائی جاتا ہے کہ تقریبا سینتیس ہزار ڈالر کے مسافی یا اگر سعودی ریال دیکھے جائیں تو ایک لاکھ چالیس ہزار سعودی ریال کے مسافی یعنی کہ پاکستانی ایک کروڑ سے بھی زیادہ یہ رکم بنتی ہے جو کہ یہ اس طرح سمگلنگ کری تھی یعنی کہ فورن کرنسی کی سمگلنگ کری تھی آپ لوگ دے سکتے ہیں ائرپورٹ عملے کی طرف سے اس کو پکڑا ہے اس کے قلعہ کاروائی ہوگی تو یہی کہیں کہ آپ لوگ کو روز اور ریکولیشنز کو فالو کرتے ہیں جتنی کرنسی آپ لوگ بتائی جاتی ہے اتنے ہی آپ لوگ لے کر آئے جائیں اپنے وطن سے دوسرے وطن اب یہ ایک اور پاکستان کی خبر آپ لوگ نے سوشل میڈیا کے بر دیکھا ہوگا کہ ایک جوان بھاگ رہے ہیں بھاگی جا رہا ہے سوشل میڈیا کے بر بہت زیادہ وائرل ہوا ہوا ہے جی ہیں اس کے والے سے آپ لوگ بتاتے کہ اس جوان کا نام احمد مشتبہ ہے اور یہ اسلام آباد پولیس کے لیے جو کہ ریسنگ بغیرہ ہوتی ہے اس حوالے سے کمپوٹیشن کے اندر حصہ لیئے ہوا تھا اور یہ اس کے اندر فاتحہ ہوا ہے آپ لو دے سکتا پورے سوشل میڈیا پر یہ جب وائرل ہو گیا تو اسلام آباد پولیس کے جو ہیڈ تھے ان کی طرف سے ان کو بلایا گیا احمد مشتبہ کو اور ان کو بہت زیادہ سر آیا گیا اور ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کہا گیا ان کے والدین ان کے پیاروں سے بھی ملا گیا احمد مشتبہ کا انٹریو بھی ہوا انہوں نے کہا کہ میں پہلے پاکستان آرمی کے لیے ٹرائے کر چکا ہوں وہاں پر میں فیل ہو گیا تھا لیکن ابھی میں تیاری کے ساتھ آیا ہوں اسلام آباد پولیس کے اندر میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں اور میں انشاءاللہ اپنا سو پرسنٹ دوں گا اور انشاءاللہ اسلام آباد پولیس مجھے بھرتی بھی کرے گی جی ہیں واقعی میں پورے سوشل میڈیا کے پر یہ وائرل ہوا ہوا ہے اور اسلام آباد پولیس کی طرح سے بھی اس کو سہر آیا گیا ہے اور آنکھوں پر بٹھایا گیا ہے کہ واقعی میں یہ اس طرح جو ہے بھاگ رہے چپل بھی عام کوئی کھیڑی ٹائپ پہنی ہوئی ہے تمام جتنے باقی جوان تھے وہ جوگرز کے بوٹوں کے اندر تھے اور یہ اس طرح کھیڑی کے اندر بھاگ ہے تو ماشاء اللہ کیا بات ہے جنون ہے جذبہ ہے شوک ہے زوک ہے تو اللہ تعالیٰ سعی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر وافی سے یہ مشتبہ جو کہ اسلام آباد پولیس کے اندر بھرتی ہو رہا ہے اس کے لئے ہم لوگ نے ایک تمناہوں کے خواہش مند ہے کہ یہ بھرتی ہو جائے آمین انشاءاللہ یہی تمام اس وقت کے اپ ڈیٹس ہیں رحافظ العظیم قدیچ اجازت ہستے بستے رہے انشاءاللہ اس وجل اللہ حافیس